السلام علیکم ایویون آج میرے ساتھ بہت ہی فنی سا ہوا ہے کہ میں نے پوری ویڈیو پر وائس آور کر لی ابھی میں نے جس تینک یو اللہ حافظ بولنا تھا کہ میری ویڈیو جو ہے وہ موبائل میرا آف ہوں کیا مجھ نہیں پتا کیسے ہوا ہے تو آج ہم بنا رہیں چپلی کباب تو محنت بہت زیادہ لگتی ہے یہ سب چیزیں کھرے ہیں کوکنگ چینل ایسے ہی بس ویڈیو بنائیے ویسی بنائیے تو ہم کامنٹ پاس کر دیتے ہیں لیکن جب خود بناو تو پتہ چلتا ہے کہ ہر ویڈیو کے پیچھے بیشمار سٹرگل ہوتی ہے چاہے وہ اچھی بنائے یا بوری بنائے پلیز آپ لوگ ویوز دیا کریں کیونکہ آپ کے ویوز دینے سے آپ لوگوں کا بس جس تھوڑی سی ایم بی زیادہ ہوں گے اور دوسرے کی جو محنت اس کو پھل مل جائے گا تو یہ دیکھیں میں نے پیاس ٹیماتر لے لیے سب چیزیں ان کو اچھے سے کٹنگ کر لی پیاس ٹیماتر کو جوس سر ہمیں بلینڈ کر لیا تو اچھے سے جب بلینڈ ہو جائے جوس سر بن جائے تو پھر ایسے کرنا ہے اس کو ایک باول میں لے لینا ہے اور باول میں میں نے اس میں اٹ کرنا ہے کیما بیسن مکھے کاتا اور جو ہے گرم مسالہ پوڈر میگی مسالہ پوڈر اس کے بعد نمک ہو گیا اور ریڈ میرچ پوڈر نہیں تھا تو میں نے ویسے بھی گرین چلیز زیادہ ڈالی ہیں ہمارے گرمے کوئی اتنی مرچ پسند نہیں کرتا سپائسی نہیں پسند کرتے تو یہ سب چیزیں اچھے سے گون لینی ہیں پانچ سی سات منٹ کے لیے یہ آٹا اچھے سے گوننا ہے گوننے کے بعد جو ہے اس کی پیاری پیاری گول گول ٹکیاں بنانی ہیں اور توا جو ہے وہ اچھے سے اس پہ آئل ڈال کے گرم کرنے گرم کرنے کے بعد پیاری پیاری مزے مزے کی ٹکیاں آ جائیں گی کیونکہ میں نے اس میں سب چیزیں دو دو چمچ کے حساب سے دو چمچ نمک دو چمچ مسالہ ہر چیز دو چمچ کے حساب سے ڈالی ہیں کیونکہ مجھے اندازہ ہوتا ہے نا کہ یہ چیز اتنے اتنے حساب سے ڈالیں گے تو مزے کائے گا اور یہ مکہی کھاٹ ہے مکہی کھاٹے سے کباب بہت اچھے آتے ہیں اگر صورت پرانا ہو جائیں تو پھر نہیں کیونکہ میں نے فریش بنوائے تو پھر میں نے کہا چلو کباب بنا لیتی ہوں اور کافی ساری کافی ٹائم کے بعد مجھے ٹائم ملتا ہے کہ میں ایک ویڈیو بنا لوں کبھی کبھی کوشش ہوتی ہے دو تین بنا لیتی ہوں دو تین نہیں اپلوڈ کر لیتی ہوں تو یہ لائٹ کا بھی تھوڑا اشو آ رہا تھا اس لیے تھوڑا ویڈیو کا ایسے شو بھی اتنی اچھی نہیں ہو رہی ہے لیکن مجھے پوری امید ہے کہ آپ لوگ دیکھو گے آپ لوگوں کو میرے ویڈیوز اچھی لگیں گی مجھے بھی سکھنے کا تھوڑا تھوڑا موقع مل جائے گیا کیونکہ مجھے بھی یوٹیوب چینل چلانا کچھ حاصل نہیں آتا ہے لیکن میری کوشش ہے کہ انشاءاللہ اگر میں کچھ کروں گے کسی اور کو سکھا پاؤں گی اور میرے سکھنے کے بیجے بہت بڑی سٹرگل ہے کیونکہ میں نے کچھ عورتوں کو سکھانا ہے جو کچھ نہیں کر رہی ہیں ان کے پاس سمارٹ فون موجود ہے تو اس سے وہ فائدہ کیسے اٹھا سکتی ہے تو میں نے ابھی جو ہے اٹلیس ٹری چینلز بنائے ہوئے انشاءاللہ جب میں سکسیسفل ہو جاؤں گی تو میں دو تینوں چینل پر ایک دوسرے چینل کا بتاؤں گی کہ میں نے یہ چینل بنائے ہوئے آپ سب لوگوں کی دعاوں کی ضرورت ہے مجھے واش ٹائم کی ضرورت ہے اور آپ لوگ اتنا کیا کیا کریں کہ مجھے کمنٹ کر لیں کہاں سے آپ لوگ میری ویڈیو دیکھ رہے ہو یہ بھی کمنٹ کر دیں اور مطلب اکثر میری ویڈیوز پر لائک بھی اتنے حاصل نہیں آئے ہوتے پھر میں کہتے ہیں چلو حیر ہے کوئی بات نہیں آج نہیں آئے کھل آ جائیں گے کھل نہیں آئے تو پرسو آ جائیں گے امید پر دنیا قائم ہے اور بس امید پر میں بھی چینل جلا رہی ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے میری کوکنگ بیس نہیں ہے لیکن ہار سٹرگل محنت کا پھل جو ہے وہ مٹھا ہوتا ہے سبر کا پھل مٹھا ہوتا ہے تو انشاءاللہ مجھے ضرور پتہ ہے ایک دن تو مل کے رہے گا اور میری سٹرگل کی وجہ سے کہیں لوگوں کو کام کرنے کا موقع ملے گا ہمت ملے گی کیونکہ میں جوب کرتی ہوں جوب کے بعد پھرانا اور کوکنگ ویڈیوز بنانا تھوڑا نہیں بہت زیادہ ڈیفیکلڈ ہے آپ سب دعاوں میں یاد رکھنا اور ہر بات جب میری ویڈیوز ایک ہیں مجھے کمنٹ کر دیں ٹھیک ہے تو دعاوں میں یاد رکھیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اللہ حافظ